ہمارے معروف صافی اور جسے کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی درہا مشکل دور ہے صافت پہ تو بڑی جاندار آواز ہے ان کی میری مراد طلد حسین صاحب سے ہے ہمارے معروف صفرات رکھون ستاکہ مانا ہمارے معروف صفرات رکھین مجھے سبا uma اور کہتے ہیں کہ اس کو تک رہا ہے اس کے لئے لئے کبھی تھی تو آپ کو بہت دور ہے ایک ایسا دور جس میں صحافیوں کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے آپ نے ہمیں تین دن سے برداشت کیا ہوگا ہے تو آپ کو بہت شکریہ ہمارے ہندو بھائی جو یہاں پر موجود ہیں آئے ہوئے بہت شکریہ delighted to be میرے آنے کے حال تھا کہ کبھی اٹھائی سال ہوگے مجھے صحافت کرتے ہوئے اور بائید علی صاحب یہ پہلا فنکشن ہے جو میں نے اس طرح کا اٹینڈ کیا ہے کیونکہ میں نے پہلا ہی فنکشن اٹینڈ کیا ہے میں نے اس سے پہلے اٹھائی سال میں کبھی کوئی ایسا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ فضول ایکٹیوٹی today i stand corrected so thank you very much for inviting us ہمارے مسیحی بھائی یہاں پر موجود ہیں آپ نے فرمایا تھا کیونکہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے very glad to meet you thank you very much ہمارے گل کے قلدستان سے بھائی جو یہاں پر آئے ہوئے وہ آپ کی توپی اسی ہے کہ جس نہیں کر سکتے آپ thank you very much ہمارے بلوچ بھائی اور پشتون بھائی آپ سے مادہ ہے آپ سے بھی ملاقات ہونی ہے thank you very much ہمارے کشمیری پنجابی خواتینوں حضرات پاکستانیوں i'm delighted to be here بہت مجھے خوشی ہے میرے پاس کیونکہ زیادہ باتیں کرنے کو نہیں ہے کیونکہ جو سخن بری ہے اس کا ابھی آغاز ہونا ہے جب کتابلہ کاسمی صاحب جائے ہیں وہ بات کرنا شروع کریں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ذرا زیادہ بات کریں ہم سننے کے لئے ان کو یہاں پہ آئیں جو کہانی بتانے کا طریقہ ہے وہ جاوی چودری صاحب میں ماسٹر کیا ہوئے تو لہذا جاوی چودری صاحب کے برابر کی یا قریب کی کہانی تو میں بتا نہیں سکتا جو گہری نہیں ایسی میں نے کبھی ایسی کامش کی نہیں جو ناکامی کی اوپر منتج ہوتی ہو اور جو گہری باتیں ہیں وہ سہیر ورائیت صاحب نے کر دی ہیں اور جو گلہ کاری اور فنکاری ہے اس کے لئے استاد صاحب بیٹھے ہوئے لہذا میرے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں میں ذرا سچی بات سے آغاز کروں گا مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اس سے کچھ سچ ذرا واضح ہو جائے ایک نادان بچہ تھا لیکن شرارتی تھا اس نے جو ہے وہ سرکس دیکھنا تھا تو دادہ صاحب دادہ جان کو کنوینس کر رہا تھا دادہ جان کو کنوینس کر رہا تھا کہ آپ نے میں سرکس دکھانا تو دادہ جان جو تھے اس کو فضول بات سمجھتے تھے کہ سرکس جو ہے ایک بیماری قسم کی بات ہے اور دادہ جان نے بہت سرکس دیکھیں تو ہم نے سرکس نہیں دیکھنا تو بچے نے پھر آخر میں تنگ آکے دادہ جان کی صفت کو جانتے ہوئے اور ان کی تاریخ کے پیش نظر انہوں نے ایک دعو کھیلا بچے نے بچے کا دعو بڑا خضرناک ہوتا ہے ہم اس جو بھی بچے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں تو انہوں نے کہا جی دادہ جان وہاں پہ سرکس کے آخر میں ایک بہت خوبصورت خاتون ہے جو ایک سفید گھوڑے کی اوپر لمبی لمبی چھلانگیں لگاتی ہیں اور پھر وہ گھوڑے کی پشت کی اوپر دوبارہ لینڈ کرتی ہیں تو اس بات نے دادہ جان کو سوچ میں مبتلا کر دیا اور تھوڑی دیر بعد دادہ جان نے کہا کہ جی چلیں سرکس دیکھ لیتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے سفید گھوڑا نہیں دیکھا تو میں سچی بات ہے یہاں پہ سفید گھوڑا کا بہانہ تھا میں اپنے کام سے آ رہا تھا اور علی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کام سے آ رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ یہ ایکٹیوٹی جو ہے عام سے ایکٹیوٹی ہو لیکن وہ جو بہانہ تھا گھوڑا وہ اصل میں ایوٹ ہوئی ہے تو میں اپنا جو کام کر رہا تھا وہ پس منظر میں چلا گیا ہے جو اصل کام ہے میرے خواہ میں وہ یہ ہے باقی میرے پاس ہم رہے گا کوئی ساڑھے چار منٹ میں اس طرح کی قیفیت کو دور کرنا چاہتا ہوں جو ہم پر اس وقت سے تعلیہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے بولنے والے موجود ہیں کاسمی صاحب جیسے تو ہم ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا اب جو میرے پاس پانچ منٹ ہے اس کو بطور صحافی مجھے استعمال کرنے یہ فنکشن آپ کا ہے یہ آپ نے بنایا ہے تو پانچ منٹ میں اگر آپ تیس تیس سیکنڈ کے سوال اگر آپ نے کرنے ہیں تو میں سوال لینے کے لئے آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور بیس سیکنڈ کا آپ کو جوال دے دوں گا ساڑھے چار منٹ بعد مائک جو ہے میں واپس کر دوں تو کسی نے سوال کرنا ہے جی آوڈینس میں سے کسی نے I'll come to you or you can come down here آئی آئی انگیجمنٹ آپ کو کرتے ہیں مائک لے کے جا رہا ہوں میں میں لے کے جا رہا ہوں میں مائک جب آپ کے پاس سر یہ دھیان رکھے گا دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ آپ سے بولا نہیں جاتا دوسرا آپ سے چپ نہیں کیا جاتا دونوں خطرناک ہیں تھرٹی سکر طالت صاحب اگر ان دوام امانان میں صحیح میں سب سے زیادہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے لوس کیا ایک جنگ میں باقی لوگ اپنا روزگاہ تو سنبھالے ہوئے لیکن آپ نے لوس کیا I appreciate that میں سمجھ سکتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی آپ نے سوچا ہوگا کہ کیا میرا جرم ہے کہ مجھے اپنی حلال روزی سے رول دیا گیا لیکن I appreciate you I salute you Thank you very much سوال کرنے ہیں ماشاءاللہ جسے سے لگ رہا ہے کچھ نہیں کرتے گو ہے بتائیے اسلام علیکم اچھا میں سیکنڈ والے بھائی سے اگری نہیں ہوں ان کی تھوٹس سے بلکل اگری نہیں ہوں ٹھیک ہے ہمارا پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں جن کے پاس کنٹری نہیں ہے ان سے پوچھے برما کے لوگوں سے پوچھے برمی کے لیے سیکنڈ دیگھ دوری نیشنالیٹی پہ ٹھیک ہے جو دوری نیشنالیٹی والے لوگوں نے پاکستان کا حشر کیا ٹھیک ہے وہ پیسے لے کے بھاگ گئے پیسے لے کے بھاگ گئے آپ اچھے ہوں گے definitely you guys are good guys but not everybody is good right تو جو مجاریٹی ہے اس کو دیکھے rules and regulations بنتے ہیں جو آپ جذبات ہیں سارے آدمی لوگ جذبات ہیں آپ میں بات جاری رکھیں جزہ اور دب دبا خیالات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں تو اگر آپ بات وائنڈ اپ کرنے تو میں زیادہ لوگوں سے بات کروں گوہے گوہے اللہ صاحب کے دو منٹ رہے ہیں نہیں وہ صحافیوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگ رہا ہے آپ نے آپ نیوز کو ٹھیک کریں آپ نے ریڈیبیلیٹی چیز کریں اور بات میں آپ یہ جوڑی رہے کریں تکیو بہت آپ نے آپ نے یہ دار دیں گے یہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس طرح تنقید سینے پہ لینا ہم فخر سے تنقید لیتے ہیں سینے پہ لینا لیکن جو پیغام آپ نے بھیجا جن کے لیے بھیجا ان تک کون جانا چاہیے اور مائک میرے کو لگ رہے ہیں کو اپنی حرکتوں کی کیا جگرائیے جا رہنے ٹھیکٹی سیکنڈ جا رہنے چلی جی بٹائیں جی باتائیں سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سید علی جوئی صاحب کا جنہوں نے مجھے تقریبا پینتی سال ہو گئے آمان میں یعنی کہ میں بچپن سے آمان میں مکیم ہوں پینتی سال کے میں کھوٹی تھے ہی کھاؤں آپ نے ریپورٹن کے بات کیتے نا یہ ریپورٹنگ دیکھتے ہیں میں الحمدللہ پیشے کے میں بھی پیشا تو نہیں کہوں گا میں بھی فیس بی لیلہ صحافت کرتا ہوں فیس بی لیلہ اسے یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ پیسے نہیں ملتے تو میں علی جوئی صاحب کا بہت تھنک فول ہوں جنہوں نے آپ تمام حباب کو مدو کیا آپ جوئی چوری صاحب سے لے کے استاد حامد علی خان صاحب اور آپ تلت بھائی سے لے کے چونکہ میرا نام سید ساکر بہاری ہے سید فیملی ہے تو آپ میرے بھائی ہیں باقی بھی اچھا بات میں یہ کہوں گا کہ اب تک امام میں آپ لوگ جب بھائے ہیں ہمیں ایسا ہی لگایا کہ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب آپ تلت بھائی اور جوئی چوری صاحب پروگرام کرتے ہیں آمر گوری صاحب کرتے ہیں مجھے بہت بھی ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جن کا آپ نے ذکر کیا تو لیکن بعد یہی ہے میں نے اشارہ کیا ذکر بھی نہیں چلے جو بھی ہے میں کمر رہی صاحب ایک سیکر بہت دو سیکر میں علی جوئی صاحب کا یہ تینکیو کہوں گا اور آپ کا آپ یہاں پہ تشریف لائے اور بہت شکریہ اور جس طرح جناب جوئی صاحب نے بات کی تھی چونی جوئی صاحب نے کہ ہمیں رابطوں میں فقدان نہیں لانا اور جو ہمارے اندر خلیج حائل ہو جاتی ہے باز کار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بہن بھائی اپنے عزیزوں کارب سے کٹ جاتے ہیں نہیں ہم نے اپنے اندر یہ بات لانی ہے کہ ہم نے پیار اور محبت امن کا سبیر بننا ہے بہت شکریہ تلسہ اچھا باپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دو سیکنڈ کتنے طویل ہو سکتی یہ خاص گھڑی ہے جس کا تعلق مائک سے جڑا ہوا ہے مائک کی گھڑی یہ اپنی پیس پہ چلتی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ جو ہے وہ اگلے چار منٹ اور جاری رہا ہے تلسہ آپ نے میری ساری ٹائم منگمنٹ خراب کر دی ہے نہیں میں نے آپ کے ایوڑن پہ جان ڈالیا جی پیچھے لیں جب آئی پیچھے لیں جب آئی آخری سوال ہو گئی جب منتظمین جو اعتراض کرنے لگی تو پھر مائک حوالے کرتے ہیں تلسہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اکثر کہ پاکستان میں جو سیچویشنز ہوتی ہیں ان میں بہت حد تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کی انوالمنٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف اسم کی ٹینشنز رہتی ہیں تو اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگ بہت سائی چیزوں میں اگر آپ مرید الزام ٹھہراتے ہیں تو پھر ہمارے سیاستدانوں کا یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ پھر آپ کس پرگرن میں ڈالیں گے کہ ان کا پھر رول کیا رہت ہے اگر ہم چیز ہر چیز ان پر ڈال دیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں تو پھر ہم کیسے آگے یعنی اگر سب کچھ سازش کے مرمونے منت ہے تو پھر ہمارا کیا رول ہے ہمارا ہم اس کو کس طرح زندگی کریں پس سواد 30 سکر میں جواب دے تو پھر وائن اپ کر سین شکریہ کر کے بنیادی بات جو ہم نے کرنی ہے صرف یہ ہے آج کی کہ ہم یا تو بڑی بڑی باتوں کے اندر بڑی بحث کے اندر گلت جائیں یا پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے بطور فرد اور افراد حصہ کیسے ڈالنا ہے آپ اگر اپنی ایکسپرٹیز کے لیول کے اندر اپنی دولت کے اندر اپنے بزنس کے اندر اپنی تحقیق کے اندر اگر آپ یقتہ ہوں گے تو آپ کو انفرادی طور پر تو اس کا بڑا فائدہ ہے لیکن اجتماعی طور پر ملک جو ہے اس سے بینفٹ کرے گا میں تو جہاں پر بھی جاتا ہوں ایکسپرٹ کمیونٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں انہوں میں بارنگ فرم سویل بڑاچیز آرگومنٹ کہ آپ جو محنت کریں گے وہ سو گناہ بڑھ کے پاکستان کو فائدہ دے گی تو لہٰذا آپ آپ نے کمپیٹ پاکستان کے میار پر نہیں کرنا آپ کو خدا بن تعالیٰ نے ایک ٹو ہول دیا ہوا ہے ایک موقع دیا ہوا ہے ایک بہت اچھے نظام کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کو ہارنس کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا اور اب بالکل آخری بات میں کہوں کہ تنقید سے گھبرانا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم سسٹم کے فلاؤز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی خیال کے مطابق اس ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو تمام تر بری خبریں دے گا وہ کہہ گا جی کہ آپ کا بلڈ پیشن بھی ہائے ہے آپ کا شگر لیول بھی ہائے ہے آپ کا ہو سکتا ہے کہ گردہ بھی آدھا کام کر رہا ہو اور آپ کا دل جو ہے گردہ بھی کمزور ہے تو اب ہم نے آپ کا آپریشن کر رہا ہے یہ وہ ڈاکٹر ہے جو تمام منحوس خبریں آپ تک پہنچاتا ہے لیکن آپ اس ڈاکٹر سے نفرت نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا ڈائگنوزس ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں وہ ایسا ڈاکٹر ہوگا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب زبردست ہے آپ بھاگیں دوڑیں اچھلیں کودیں کھائیں بلکل ٹھیک ہے سارا کچھ لیکن کل آجائیے گا آپ کو آئی سیو میں لے گی دانا ہے آپ کا ہارٹ کا آپریشن ہوگا آپ کہیں گے احمق ہے یہ اچھی خبر دے رہا ہے غلط خبر دے رہا ہے لیکن آپریشن کی بات کر رہا ہے تو براہ میرے والی ہماری تنقید اور تحقیق کو اس ذائب سے دیکھئے ہوئی ہے ہم آپ کی سامنے بری خبر یا بری خبر لے کے آتے ہیں اس امید کے ساتھ that we will be able to address it again delighted to be here بہت شکریہ i wish we could go on but good things have to end this thing shall end thank you very much